سر بی جمیر صاحب دیکھیں ریالیٹی ریالیٹی ہے آپ جو برزی کر لیں ہندوستان نے آپ کو کشمیر نہیں دینا اسرائیل جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر ہندوستان سے بڑی منڈی کو کبھی طلاق نہیں دے گا اس کا اقتصادی مفاد ایک ہزار گناہ اسکری طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھارتی منڈی سے جڑا ہوا ہے دیکھیں پاکستان بھارت سے جو مرضی کر لیں بھارت آپ کے ساتھ مذکرات میں کبھی آپ کو کچھ دے گا نہیں کچھ نہیں ملے گا پاکستان کو اس سے آپ نے 1962 کے بعد امریکہ کی جو گارنٹیز دی آپ نے لے کے آپ نے اس کو جو موقع تھا ضائع کر دی ایک تو عمران خان صاحب نے دو مرتبہ سعودی عرب کی ناراضگی مول لی اور دونوں دفعہ پھر ہمیں موں کے بلنچے گرنا پڑا ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ کشمیر بھول جائے کشمیر is settled یہ مطالبہ ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے اس کا تو اٹھوٹانگ حصہ اس نے بنا لی ہے کشمیر کا انٹیگرل پارٹ so where do we negotiate and talk with them on that ہم جب بات کرتے ہیں ٹریک وان ٹریک ٹو کے اوپر تو یہ تو ٹوپی ڈرام ہے بات تو پارلمنٹ کے پاس ہے لوکسابہ کے پاس ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی ٹھیک ہے کچھ ڈیفر کرنا چاہ رہے ہیں تارک پیرزاہ صاحب تارک پیرزاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے بریک پہ جانا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے آپ ڈیفر کر دیں جلدی سے مجھے بریک پہ جانا ہے ابھی پہلی ہاں میں جلدی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اس بات کا بڑا تجزیہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں تو ہمیں کشمیر اور ہندوستان جو ہمارے دو بہت بڑے مسائل ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہے وہاں ہمیں کیا فرق پڑے گا تو میں نے اس کا ایک اقتصادی تجزیہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اسرائیل کو اگر ہم سو فیصر تسلیم کر لیں غیر مشروط طور پر تسلیم کر لیں کوئی اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی مان لیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے تو میں جلدی سے یہ کہوں گا وہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر ہندوستان سے بڑی منڈی کو کبھی طلاق نہیں دے گا اس کا اقتصادی مفاد ایک ہزار گناہ عسکری طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھارتی منڈی سے جڑا ہوا ہے لہذا آپ کا فلسطین کو تسلیم کرنے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ آپ کے لیے کوئی اقتصادی مفاد لے کر سامنے نہیں آسکتا ہارش ریالٹی ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن دیکھئے پاکستان بھارت سے جو مرضی کر لے بھارت آپ کے ساتھ مذکرات میں کبھی آپ کو کچھ دے گا نہیں کچھ نہیں ملے گا پاکستان کو اس سے آپ نے 1962 کے بعد امریکہ کی جو گارنٹیز دی آپ نے لے کے آپ نے اس کو جو موقع تھا ضائع کر دیا حضرت کارلی بھوٹو سورن سنگھ کے چھے دور ہوئے تھے لمبے لمبے کوئی حضرت نہیں نکلاتا اس سے آپ نے اس کے بعد شملہ مہائدہ بھی کیا تھا اس کو بھی بھارت نے غرق کر دیا اس کو بھی اس کو تو آپ جو مرضی کر لے دیکھئے بھارت کے ساتھ جو بھی آپ کو مجبور کر رہا ہے وہ صرف پاکستان سے بھارت کو کنسیشن دلوارا ہے جو بھی ہوگا بھارت گین کر گیا پاکستان سے کوئی گین کرنے بیجی امیر صاحب سر بیجی امیر صاحب دیکھیں ریالیٹی ریالیٹی ہے آپ جو بزی کر لیں ہندوستان نے آپ کو کشمیر نہیں دینا پلیز انڈسٹینڈ ون ٹھنگ اب آپ اس کا نیکس قویشن آتا ہے آپ کریں گے کیا آپ کے پاس ایک ہی الٹرنیٹیو ہے دیکھو 35 وے پہ کون سیکیورٹی کانسل میں بولا ہے 370 پہ کون بولا ہے کون ملک آکے کھڑا ہو گیا ہو جی والیشن ہو گیا ہندوستان is too strong ہم نے اپنے آپ کو کیسے strong کرنا ہے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی جب تک آپ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی with the right people آپ اپروچ نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ نہیں ریزولف ہوگا آپ کے پاس بڑے چھا ایک موقع تھا in the European Union کہ جب آپ نے 42 سے 44 تک European members of parliament آپ کی بات سنتے تھے یا ہم کشمیر پہ بات ڈھیلی کر لیتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا ہمیں کون سنتا ہے ایدر ایک تو عمران خان صاحب نے دو مرتبہ سعودی عرب کی ناراضگی مول لی اور دونوں دفعہ پھر ہمیں موں کے بلنچے گرنا پڑا ہمارا میچ پڑا سعودی عرب کے ساتھ ہندوستان کے معاملے پر جب انہوں نے بلا کے ان کو highest award دیا مودی صاحب کو highest civil award جس نے ہمارے ہاں نشانے پاکستان ہے ہم نے اس پر اعتراض کرنا چاہا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی بلکہ اس کے جواب میں دو چیزیں کی انہوں نے ایک جو کانفرنس ہو رہی تھی سمیشہ ششمر شراج کو لا کے بٹھا دیا انہوں نے وزیر خارجہ جو ہندوستان کی تھی جو کبھی نہیں ہوا پوری ہسٹری میں سعودی عرب کی اور پاکستان کی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہی کافی نہیں ہے پھر انہیں یوے ای سے کہہ کے وہاں کا بھی highest civil award جو ہے مودی صاحب کو دلوایا یہ حقائق ہیں assumptions نہیں ہیں ہم سے سعودی عرب چاہتا کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو بھارت کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوئے تھے ٹرمپ کے دور میں اور جس جو لیگیسی ابھی تک چل رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ کشمیر بھول جائے کشمیر is settled یہ مطالبہ ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے میں ابھی اخص کر کے بتاتا ہوں آپ کو ذرا ایک منٹھائی صبر تو کر لیں اس لیے کہ کشمیر کے ہڑپ کیے جانے پر دونوں کے مشترکہ علامیہ میں ایک لفظ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تعلقات کو بہتر کریں ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے trade کریں کشمیر کے معاملے پہ ہم آپ کی help کر سکتے ہیں میڈییشن میں یہ وہی بات ہے جو UAE نے فروری سے پاکستان کے اور ہندیہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ میڈییشن صرف یہی ہو رہی ہے کہ آپ اس کشمیر کو بھول جائیں اور بیٹھ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں یہ آپ کا اندازہ ہے اندازہ نہیں ہے یہ حقائق ہیں آگے سن لیں نظرہ آرام ابھی سبر کر رہا بھی تو میں نے شروع کیا ہے آپ پرشان ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ پھر تیسری خرابی آئی جب وہ جس بیان کا انہوں نے ذکر کیا جو ہمارے فرور محصر صاحب نے دے دیا مو اٹھا کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی موقع کے انہوں نے چونکہ بولنا تلیادہ بول دیا تو اس کے نتیجے میں پھر ہم سے تین سو ڈالر تین عرب ڈالر جو ہیں وہ واپس مانگ لئے گئے یہ اپنا بیٹرنس ہے سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ نہیں ہیں جب ہم سعودی عرب کا نام آنے کے بعد اپنے ہونٹون ناک کان مو سب کو چومتے تھے اس لیے کہ ہمارے ساتھ تعلقات میں بہت بیٹرنس ہے بے پناہ بیٹرنس ہے کچھ لوگ تو اس پر کم ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دی ہیں اب ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اگر ہم نے عمل کیا تو سعودی عرب کی طرف سے بہت کچھ آ جائے گا جس کی نشاندہی اور اشارہ موجود ہے اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو ہمارے گلے پڑے گی یہ تو مفادات ہے نا مفادات نہیں ہے دیکھیں آپ نے ایک دوسرے کے مفادات آخر جملہ بول دوں کشمیر مفادات کا سعودہ نہیں ہے اگر پاکستان نہیں کمپرمائز کرتا اپنے اصولی موقع پہ تو پھر ٹھیک ہے ہم یہ قوم کہنا چھوڑ دیں اس کو جس نے کہا تھا کہ یہ ہماری شہر آگا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کو یہ دیکھ کے دکھ ہو رہے کہ یہ ساؤدھی عرب کا دورہ بھی کیا اور وہاں سے ملا بھی کچھ نہیں اور ساتھی ساؤدھی عرب نے بول دیا کہ ہم بھارت اور پاکستان کے بیچ میں نہیں آئیں گے نہ ہی OIC کی میٹنگ کریں گے اور جا کے خالی بھارت کے پیر پکڑو اگر آپ کو کشمیر مدہ سول کرانا ہے تو پاکستان کو یہ سن کے بہت تیت آجوب ہو اور نراشہ ہوئی ہے موسلمان اور ساتھی ساتھی یہ کہہ رہے ہندو راج کر رہے ہیں ہندوستان میں اور مانورٹی دکھی ہیں اس سے پتا چلتے ہیں پاکستانی میڈیا کتنے سپنوں میں جیئے دیئے اور یہ بھی سننا پردارش نہیں کرتے کہ وہاں پر کوئی ہندو پردان منتری ہے اس سے دیکھ کے پتا چلتے ہیں کتنے کٹر ہیں اور دوسری قوموں کو جینے بھی نہیں دیتے اور ساتھی ساتھ اب انہیں سچائے بھی پتا چلتے جاری بھارت کا مقام دنیا میں کتنا بڑھ چکا ہے کوئی بھی ملک بھارت کے خلاف جا کے بولنا پسند نہیں کرتا جس کے وجہ سے پاکستان کے جلن ہے اور کڑن اور آگے جا کے پاکستان کو اس چیز کے عادت بھی ڈالنی پڑے گی کیونکہ بھارت اب آگے ہی بڑھنے والا ہے بھارت کا سمیہ آ چکا ہے اور پاکستان کو یہ تسلیم کر لینا چاہے ورنہ آگے جا کے پاکستان کو اور بھی دکھو دیلنا پڑے گا تنہیں بات